بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ونٹر سپیشل میں میں بنا رہی ہوں فش اور فش کی ریسپی آج کی بہت ہی مزیدار قسم کی بن کے تیار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی جو فش ہم بنا کے تیار کرنے لگے ہیں اس میں آپ کو ڈبل ٹیسٹ ملے گا اس میں ہم فش کا بھی یوز کر رہے ہیں اور ساتھ ہم پکوڑا بنا کے تیار کریں گے تو آج ہم فش پکوڑا بنائیں گے اور فش پکوڑا بنانے کے لیے جو سپائسز میں نے یوز کی ہیں بہت ہی شاندار قسم کی ہیں اس سے بہت ہی لا جواب فش کا جو ٹیسٹ ہے وہ بن کے تیار ہوا تھا تو ریسپی کو آپ نے فل واش کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ جس طرح میں بنا رہی ہوں ایسی آپ بنائیں گے تو اسی طرح کی آپ کی فش بھی بن کے تیار ہوگی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بناتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کی فش پکوڑا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے فش پکوڑا بنانے کے لیے ہمیں بونلس فش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کے سمال پیسز میں میں نے کٹ کر لی تھی باسا فش ہے جو بلکل بونس کے بغیر ہے سکس پیسز فش کے میں نے لیے تھے سمال پیسز میں کٹ کر لیا تھا اب ایک باؤل لیں گے اس میں ایگز ٹالیں گے دو ایگز اس میں ہم ڈال دیں گے اور پھر ان کو ہم اچھے طریقے سے پہلے مکس کریں گے ایگز کو اور جب ایگز تھوڑے سے بیٹ ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے اب ایگز کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے آئل آلی پ آئل کا میں یوز کر رہی ہوں اس میں جو میں اس میں 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی یہ ڈالنے کے بعد اس میں اب ہم سپائسز ایڈ کریں گے جس میں میں 1.5 تی سپون نمکہ ڈال رہی ہوں 1.5 تی سپون رڈ چیلی پارڈر 1.5 تی سپون اس میں جائے گی بلیک پیپر پارڈر اور اس میں چیلی فلکس ڈالیں گے 1 تی سپون 1.5 تی سپون اس میں ڈالیں گے گرم سالہ اور وان ٹی سپون اس میں میں بھر کے ڈال دوں گی اجوائن کا یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم بائنڈنگ کے لیے ڈالیں گے آل پر فرس فلار جو میں نے ہاف کپ ڈال لیا ہے اور ہاف کپ ہی اس میں ڈال لیں گے ہم بیسن کا ڈرائم فلور اور وان پور ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے فرسٹ آف آل ہم ان چیزوں کو جو ہے مکس کریں گے اچھے طریقے سے جب مکس کر لیں گے تو پھر اس میں پانی کی ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ بیٹرہ 피ٹر بہت زیادہ ڈٹھ� ہے تو اس میں پانی حاف کپ کیا인데 آپ ہمیں بیکنے Omşے پانی ڈالنا ہے بیٹر ہم نے زیادہ پطلانی بنانا اپلو پروس اچھےz دفعاتیں اچھے مکس کرنے کے بعد جو اکھی یہ کمسٹنسی بنانا ہے اس طریقے سے ہمارا بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے جو میں نے اس میں ون فورٹی سپون اورنج فوڈ کلر ایڈ کیا ہے کہ جب ہمیں پکوڑے فرائی کریں تو ان کا شاندار سا جو کلر ہے بن کے تیار ہو جائے بلکل ایسے لگے گا جیسے اپنے بزار سے یہ فش پکوڑا جو ہیں یہ بائی کی ہیں تو اس طریقے سے اب ہم بیٹر ہمارا تیار ہے تو اس میں ہم جو فش ہم نے رکھے تھے پیسز ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے یہ جتنا بیٹر ہے اس کو ہم نے کوٹ کر دینا ہے اب جو یہ کوٹنگ ہم فش کے اوپر کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فش کو ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی سپائسز نہیں لگائے تھے اور جتنا اروما جتنا ٹیسٹ فش کے اندر آئے گا وہ ان سپائسز کے تھوڑی آئے گا اس لئے آپ نے ان سپائسز کو بہت کیر فولی اس کے اوپر لگانا ہے اور جب اس پہ سب ہم لگا دیں گے تو پھر اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے ٹو آورز کا اس کو ہم ریسٹ دیں گے تاکہ سپائسز اس میں رچ پس جائیں اور پھر اس کو ہم کریں گے فرائے اور فرائے کرنے کے لئے آئل کو میں نے پہلے سے پھر ہیٹ کر لیا تھا ہیٹ کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے تاکہ آرام سے ہم پکوڑے اپنے فرائے کر لیں کیونکہ اگر تیز ہیٹ پہ آپ کریں گے تو پکوڑے اوپر سے بن جائیں گے فیش بھی کچھی رہ جائے گی اور ہم نے فیش کو بھی کوک کرنا ہے تو اس لئے آپ نے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اس کو ساری کوکنگ کرنی ہے اس کی اور اس طرح سے جب پکوڑے ہمارے بن جائیں گے تو ان کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے سب طرف سے اور جب کلر اچھا سا آجے گا اس کے اوپر تو پھر اس کو ہم نکال لیں گے ایک سٹینر میں اور پھر اس کے بعد باقی کے جتنے پکوڑے ان کو بھی پرائے کر لیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شاندار قسم کے پکوڑے جو ہیں یہ ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں کتنے شاندار لگ رہے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے تھے پینٹر سپیشل فش پکوڑا کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ